جب صحابہ نے دبازہ کولا دیکھا کہ رسول اللہ ایک گھوڑے پہ سوار ہو کر واپس آ چکے تھے اور صحابہ سے کہا لم تراؤو لم تراؤو گھوراؤو مت میں محمد الرسول اللہ جنگل سے ہو کر بھی آ گیا پتہ کر کر بھی آ گیا دیکھ بحال کر کے بھی آ گیا امامت حضور کو امام کہا جاتا ہے ہر مقام پہ حضور انور امام ہیں شجاعت میں صحابت میں بہادری میں کردار میں عامال میں اقوال میں تحریرات میں تمام چیزوں میں رسول اللہ امام ہیں اور یہاں پر بھی حضور انور امام ہیں ابو بکر صدیق آپ کے مقتدی ہیں اور اس کے بعد عبداللہ بن عریقت یہ آپ کے مقتدی ہیں جو نماز آپ نے پڑی دو صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑی جو رکو آپ نے کیے ان صحابہ نے آپ کے پیچھے کیے جو نفل آپ نے پڑے ان صحابہ نے آپ کے ساتھ پڑے جو ذکر آپ نے کیے صحابہ نے ذکر آپ کے ساتھ کیے اس غار کی طرف جس وقت روانہ ہوتے ہیں ساتھ آپ کے سکورٹی گارڈ کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور آپ کے ایک غلام ہیں نبی کریم علیہ السلام کی طرح یہ سفر جب ہوتا گیا ابو بکر صدیق کی بیچینی تھی کبھی حضور کو آگے سے دیکھتے کبھی نبی کو پیچھے سے دیکھتے کبھی دائیں طرف دیکھ جاتے کبھی بائیں طرف دیکھ جاتے کبھی نگاہیں اوپر جاتی کبھی نگاہیں نیچے جاتی ہمارے علماء نے کہا ہے جس طرح پنکھا تیزی کے ساتھ دائیں طرف گھومتا ہے بائیں طرف گھومتا ہے سٹینڈ پنکھا گھومتا رہتا ہے کبھی ادھر بھی جاتا ہے کبھی ادھر بھی آتا ہے خراب ہو جائے تو پیچھے بھی مر جاتا ہے آگے بھی مر جاتا ہے حضور اکرم کے ساتھ ابو بکر صدیق جو چل رہے ہیں آپ کی چال کا آپ کو حیال نہیں لیکن نبی کی تمام چیزوں کا حیال ہے کبھی آگے کی طرف کبھی پیچھے کی طرف کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی اوپر کی طرف کبھی نیچے کی طرف ہر وقت ایک نگاہیں گھوماتے گردنیں گھوماتے آقا علیہ السلام کے جس میں تصور کو دیکھتے جس میں حقیقت کو دیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرہ داری کر رہے ہیں خوف کوئی نہیں حضور کی ذات کا خوف ہے حضور کی نبوت کو نقصان نہ ہو رسول اللہ کی رسالت کو نقصان نہ ہو نبی کے اہدے کو نقصان نہ ہو نبی کے رتبے کو نقصان نہ ہو حفاظت اس کو کہا جاتا ہے آج اگر کوئی نبی کی تصویر بناتا ہے نبی کے خاکے جلاتا ہے مسلم امت اٹھتی ہے اپنے اظہار کرتی ہے خیالات دکھاتی ہے سب کچھ کرتی ہے یہودیوں کی مخالفت کرتی ہے ہر چیز کرتی ہے مگر یہ مخالفت ہم گھروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں کمروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں چھوٹی سی گلی میں کرتے ہیں کسی سڑک پہ کرتے ہیں مگر سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے نبی کو یہ تحفظ دیا ہے وہ ہر سمت سے دیا ہر طرف سے دیا ہر راستے پہ دیا ہر جگہ پہ دیا اور یہاں علماء کہتے ہیں یہ وہ سفر ہے جو نبی سے صدیق کو ملاتا ہے اور صدیق سے نبی کو ملاتا ہے اور باقی صحابہ ایک طرف ہیں ابو بکر صدیق کا سفر ایک طرف ہے حضور کے ساتھ آپ کی یہ سفر کی مدتیں سفر کے زمانیں سفر کی راتیں سفر کی تمام چیزیں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کے ہو رہی ہیں وہ کسی اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے اس لیے سیدنا عمر بن خطاب نے بائیس لاکھ مربع میل جس پکت فتح کر لیا لوگوں نے کہا تو اسلام کا بہت بڑا پیغام رسا انسان ہے تو نے بائیس لاکھ مربع میل کو فتح کر دیا تو تو بہت بڑی شخصیت ہے تیری تو بہت بڑی عزت ہے اس وقت حضرت عمر نے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو گراتے ہوئے ان صحابہ کے سامنے یہ اعلان کیا تھا عمر کی ساری نیکیام ابو بکر صدیق کو دے دی جائے ابو بکر صدیق کی وہ تین راتیں جو رسول اللہ کے ساتھ اس نے غار میں گزاری ہیں وہ مجھے دے دی جائے اللہ کی قسم یہ میرے لیے بائیسے فخر ہو بائیسے فخر صحابہ سارے ستارے ہیں صحابی سارے جنتی ہیں صحابی سارے کامیاب ہیں مگر صحابہ میں ہرس تھا صحابہ میں لالس تھی صحابہ میں بڑھنے کا جذبہ تھا صحابہ میں مسابقت تھی صحابہ نے کبھی چوکڑی مار کر یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو صدق زیادہ کر دیئے صحابہ نے کبھی چوکڑی مار کر یہ نہیں کہا ہم نے تو جہاد مکمل کر دیئے صحابہ نے کبھی چوکڑی مار کر یہ نہیں کہا ہم نے تو ساری سنتیں پوری کر دی صحابہ نے کبھی پر امن ہو کر یہ نہیں کہا ہماری نمازیں بہت ہو چکی صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا ہمیں تو نبی نے کھڑے ہو کر جنت کی بشارت سنا دی صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا ہمارا ذکر تو تورات میں گزرا ہے صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا ہمارا ذکر تو انجیل میں گزرا ہے صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تو وہ ہستنیاں ہیں جن کا نام لے کر آج سے پہلے یہودی اپنے جہاد میں اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا ہم نے تو سمندر بھی پار کر دیے ہیں ہماری کیا حصیت اور چاہیے ہم تو بڑے ہو چکے ہیں نہیں ایک ایک صحابی کو دیکھو وہ لالج کرتے ہیں وہ ہرس کرتے ہیں نماز کی ہرس زکاة کی ہرس دولت کی ہرس صدقے کی ہرس لیکن وہ دولت اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے لالج کرتے ہیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لالج کرتے ہیں اللہ کے راستے میں سب کچھ کرنے کے لیے لالج کرتے ہیں اس لیے میرے آقا نبی دولت کی لالت اس طرح فرمائی کہ حضور فرماتے ہیں کاش کہ احد پہاڑ کے برابر مجھے سونا عطا ہو جائے اب یہ حضور کی تمنا ہے حضور کی توجہ ہے حضور کی طلب ہے حضور کی ڈیمانڈ ہے حضور کا مانگنا ہے اگر یہاں تک حدیث پڑھی جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی دنیا مانگ رہے ہیں لیکن حدیث کا پورا جملہ پڑھو کاش کہ مجھے احد پہاڑ کے مقابلہ میں سونا دے دیا جائے تین راتوں سے پہلے پہلے میں اس کو اللہ کے نام پہ قربان کر کے اپنے ناحت پر کروں گا نیند کروں گا راحت کروں گا تو صحابہ نے حرص دولت کا کیا مال کا کیا جہاد کا کیا فتح کا کیا شہادت کی کی سب کچھ کی لیکن اللہ کے نام پہ لٹانے کے لیے اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے آج مسلمان سب کچھ کرتا ہے اپنی دنیا بنانا گھر بنانا پلاٹ بنانا مکان بنانا شادیاں کرنا بیعہ کرنا اولاد کی طرف بڑھنا دنیا کے زیب و زینت کی طرف چلنا سونے چاندی اکٹھے کرنا زخیرہ کرنا ہر چیز کو اپنے کمروں میں دبا دینا ہر چیز کی طرف توجہ رکھنا کروڑ پتی عرب کی طرف عرب والا خرب کی طرف خرب والا اس سے آگے کی طرف بڑھتا ہے تو صحابہ نے اپنی عبادت پر کبھی اتمنان نہیں فرمایا بلکہ عبادت کرتے گئے اور صحابہ کا تصور یہ تھا کہ شاید پہلے عمل قبول ہوئے کے نہیں اب دوبارہ سے کرتے ہیں نئے سرے سے شروع کرتے ہیں سب کچھ دوبارہ کرتے ہیں یہ تصور جب امت میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے عبادت کا مفہوم کیا ہوتا ہے ابو بکر صدیق جا رہے ہیں صحابی اور کوئی نہیں آپ کی طرف توجہ ہے آپ کی فکر ہے آپ کا جذبہ ہے آپ کی عقیدت ہے آپ کی محبت کے مظہر ہیں اللہ کی شان ہے دنیا کائنات کی وہ زمین اس قدر پی جائیں حرم مکہ سے لے کر مدینہ کی طرف جب بس میں بیٹھیں دائیں طرف دیکھیں بائیں طرف دیکھیں اللہ کی قسم بظاہر ایسا لگتا ہے یہ پہاڑ بڑے وحشت والے بڑے وحشت والے بڑے سخت والے بڑی چیزوں والے پہاڑ تھے لیکن ابو بکر صدیق کا اور میرے آقا کا سفر کیا خوبصورت مظہر پیش کر رہا تھا ساری توجہ سارے فرشتوں کا نظارہ سارے فرشتوں کا مظہر پورے عرب کی باطل قوت ان دو ہستیوں کے پیچھے اور اللہ کی ذات ان دو کو بچانے کے پیچھے یہ تمام چیزیں ایک نظام ہے جو خوبصورت ہے نبو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتر جب چلتے ہیں وہ راستہ آیا جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہلکے پھل کے زخم آنا نظر شروع ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کے تلے اٹھا کے دیکھے ان کو بوسا دیا وہ گردہ اپنی زبان پہ لگایا نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا پوری دنیا کا خوبصورت حسین چہرہ سب سے قیمتی ہستی جب ان میدانوں سے گزرتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے آقا علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں حضور انور علیہ السلام کو ابو بکر صدیق نے جب اپنے کندھوں پہ اٹھایا عمر میں آپ بڑے ہیں حضور کی عمر آپ سے کچھ چھوٹی ہے ابو بکر صدیق آپ کے شاگرد ہیں آپ استاد ہیں یہ صحابی ہیں وہ نبی ہیں یہ صاحبِ میراج ہیں وہ صاحبِ الارض ہیں پورے نظامِ زندگی کو ایک طرف کر کے دیکھو اس وقت ابو بکر صدیق کی تمنہیں میرے آقا علیہ السلام نے پوری فرمائی حضورِ انور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے کندھوں پر اپنے آپ کو بٹھایا سیدنا ابو بکر صدیق سینکڑ قدم میرے نبی علیہ السلام کو لے کر چلے حضرت شا جی فرمایا کرتے تھے دنیا اگر ابو بکر کی معرفت چاہتی ہے ابو بکر کی سیرت چاہتی ہے ابو بکر کی صورت چاہتی ہے ابو بکر کا درجہ چاہتی ہے عہدہ چاہتی ہے رتبہ چاہتی ہے عزت چاہتی ہے عظمت چاہتی ہے ساری صیرت ابو بکر کی بھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ابو بکر صدیق کا میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہو جانا خدا کی قسم صرف اس مذہر کی طرف آوگے آپ کو پتہ لگ جائے گا ابو بکر صدیق نے کیا عزاز لیا ہے کیا رتبہ لیا ہے کیا مقام لیا ہے اللہ کی قسم اس نے اس نبی کو اٹھایا ہے کہ آدم سلے کے عیسیٰ تکی تمام نبوتیں اس کے دل میں ہیں تمام کتابیں اس کے دل میں ہیں تصورات اس کے دل میں ہیں رب کا کلام اس کے دل میں ہیں بیراج اس کے دل میں ہیں سات اسمانوں کی سیر اس کے دل میں ہیں ستائیس جہاد اس کے دل کے اندر ہیں قرآن کی چھہزار چھے سو چھاست آیتیں اس نبی کے دل میں ہیں تئیس سال کی نماز اس نبی کے دل میں ہیں تئیس سال کی عبادت اس نبی کے دل میں ہیں تائز کی خوبصورت وادیوں کے اندر اس نبی کی تکلیفیں اس نبی کے دل میں ہیں حضور انور علیہ السلام کی تمام پر توجہ تحجد عبادت نفل توبہ ذکر استغفار کسرت رونا آنسوں بہنا سب کچھ اس دل کے اندر ہیں اور اس دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے قندوں پر رکھا طاقت دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں کہ میرے نبی پہ جب وحی آئی روایات لکھتی ہیں کہ وحی آتے ہی آپ سواری پر تھے وہ سواری بیٹھ گئی حضور کی وحی کا اتنا وزن تھا کہ سواری برداشت نہیں کرسکی اور عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے ہیں جب قرآن کی آیتیں اتری تھی کہ مجاہد کو سواب دگنا ہے بیٹھنے والے کو آدھا ہے اس نبینا صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا کیا قصور ہے میں نابینا ضرور ہوں مگر جانا تو چاہتا ہوں اگر میں جہاد کر سکتا ہوتا لجا حد تو تو میں جہاد کر لیتا میرا آدھا سواب مجھے منظور نہیں ہے اللہ سے میرا سواب پورا کرتا ہے روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے وحی اتری غیر علی ذرر سب کا سواب آدھا ہوگا لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم کا سواب پورا ہوگا عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے ہیں جس وقت وحی اتری خفتو انترزا فخیزی مجھے ڈر ہوا اس بات کا کہ میری ران پھٹ جائے گی اتنا وزن تھا اس وجہ کا یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی مثال ہے حدیث میں آتا ہے یہ صحابی سب سے پہلے اللہ کا زیدار کرے گا اس لئے کہ نابینہ صحابی تھا اللہ کا متقی تھا خوبصورت آواز تھی جس وقت ازان ہوتی تھی تحجد میں ابن ام مکتوم ازان دیتے تھے فجر میں حضرت بلال حبشی ازان دیتے تھے یہی ابن ام مکتوم تھے جو رسول اللہ کی مجرس میں آئے تھے نبی حکے سے نراض ہو گئے تھے کہ میں تو کافروں کو دعوت دے رہا تھا تو ذرا صبر کر لیتا اللہ نے کہا آپ نے اس نراضی کا اظہار کیا ہے اے نبی ایندہ ارسہ نہ کرنا یہ میرا بڑا پیارا صحابی ہے ایمان والا ہے کلمے والا ہے نابینہ ہے متقی ہے بصیرت والا ہے بسارت والا ہے سب کچھ میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ کی سواری زمین پر بیٹھ جاتی ابن ام مکتوم کہتے ہیں جب وہی آئی مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میری ران پھچ نہ جائے اتنی طاقت استحی کی اتنی قوت استحی کی اتنی عظمت استحی کی اتنا نظام استحی کا اتنا بہار ان فرشتوں کا ان کی وہیوں کا لیکن ابو بکر صدیق کی قوت کہاں سے آئی طاقت کہاں سے آئی روحانیت کہاں سے آئی تمام چیزیں کدر سے آئیں کہ حضور انور علیہ السلام صاحبِ قرآن کو ابو بکر صدیق نے اپنے کندو پہ اٹھایا اور علماء لکھتے ہیں ممکن ہے کہ اللہ نے ابو بکر صدیق میں وہ صفات پیدا کر دی ہوں کہ وہ نبوت کو اٹھا کے چل سکتا ہو میراج میں ہمارے نبی یہ ہے تو پہلے آپ کے دل کو چاک کیا گیا قرآن آیا تو پہلے آپ کے دل کو چاک کیا گیا جوانی ہوئی تو آپ کے دل کو چاک کیا گیا تاکہ ایسے نورانیت بھری جائے ایسے انوارات بھر دیے جائیں کہ یہ نبی میراج میں جا سکتا ہو آسمانوں پہ جا سکتا ہو بلندی پچھ سکتا ہو آج ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو اٹھا کے چلنا شروع کر دیا یہ ہے اعزاز یہ سیرت یہ سیرت کا ٹکڑا کسی صحابی میں نہیں ہے یہ سیرت کا ٹکڑا کسی اللہ کے ولی میں نہیں ہو سکتا یہ سیرت کا ٹکڑا کسی تابعی میں نہیں ہو سکتا یہ سیرت کا ٹکڑا پورے صحابہ میں نہیں ہو سکتا یہ سیرت کا ٹکڑا کسی اور میں نہیں ہو سکتا جو ابو بکر صدیق کو یہاں پر عطبہ عطا کر دیا گیا عطا کر دیا کہتے ہیں جب آپ چلیں تو غار کے اندر ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا باقی صحابہ بزدل تھے حضرت علی بہادر تھے کہیں جاہل لوگوں کا یہ نعرہ ہے کہ علی مشکل کشاہ ہماری ساری حاجتیں پوری فرما ابو بکر صدیق کا اس غار میں اکیلے جانا دیکھنا صفائی کرنا ہر چیز کو دیکھنا تمام چیزوں کو کرنا ان تمام چیزوں کا نظام اور پھر یہ کہ سامپ نے جب ڈنگ مارا ہے تو ابتدا میں نہیں مارا بات میں کیوں مارا ایک عجیب حکمت سامپ نے ڈسا آپ کو سامپ نے ڈنگ مارا آپ کو لیکن جاتے ہی نہیں مارا صفائی پوری ہو گئی ہر چیز ہو گئی سراح بند کر دئیے گئے پتھر دے دئیے گئے گردہ صاف کیا گیا گھاس کاٹے گئے گھوٹیاں کاٹی گئی درخت کاٹے گئے سب کچھ کر دیا گیا میرے آقا علیہ السلام کا صفاحی آپ کا مجاہد آپ کا غلام آپ کا مقتدی پوری دنیا میں پیغمبروں کے بعد سب سے انچی ہتی والا انچے مقام والا اپنی طوام چیزوں سے ہٹ کر جان کی فکر نہ کرتے ہوئے مال کی فکر نہ کرتے ہوئے بچوں کی فکر نہ کرتے ہوئے اکیلہ جاتا ہے غار کے اندر اور علماء بحث کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے لیے لگتا ہے ایسے تھا کہ جیسے اللہ نے وقت روک دیا ہے کیونکہ اگر وہ دو چار گھنٹے لگاتے اور باہر نبی اکیلے کھڑے ہوتے تو ابو بکر صدیق اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اتنی جلدی صفائی کی اور باہر آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے تشریف لائیے داخل ہو جائیے غار میں آ جائیے سارے کپڑے ساری چادریں سارے تکیے سب کچھ ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کے لیے بچھایا اور اپنے کپڑوں کو توڑ کر پھار کر سب کچھ کر کر ابو بکر صدیق نے سراخ بند کیے اور رسول اکرم علیہ السلام کو اس صحابی نے بھلایا اور اتنی جلدی بھلایا کہ آنکھ جبکنے کی بھی دیر نہ ہوئی فوراں رسول اکرم علیہ السلام کو اندر بھلا لیا گیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سامپ نے ڈنگ نہیں مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی گود میں سر رکھ کر سلایا مقام ہے یہ مقام ہے یہ رتبہ ہے یہ عزت و عظمت ہے یہ تمام چیزیں ہیں اللہ کی قسم اس چہرے کا کسی کو مل جانا یہ بہت بڑی غنیمت غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ اللہ نے عطا کیا اور ان کے صدقے سے اللہ نے ابو بکر صدیق کو یہ رتبہ دیا کہ نبی علیہ السلام کا سر تیری گود میں ہوگا جب آپ کی وفات ہوئی تو یہ رتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ کو نصیب ہوا کہ رسول اکرم علیہ السلام کہتے ہیں ما بین نحری و صدری نحر صدر نحر صدر صدر سینے کو کہتے ہیں نحر اس حلقوم کی رفت کو کہتے ہیں ما بین نحری و صدری میرے نحر کے درمیان میرے سینے کے درمیان نبی پاک علیہ السلام خدر ابو بکر صدیق کی گود میں ادھر آپ کی بیٹی کے نہر اور صدر کے درمیان میں یہ کیسا عذاب ہے کیسا خوبصورت منظر ہے حضرت عائشہ کا فیصلہ بھی نکاح کا رب نے کی آسمان سے اور حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کا فیصلہ بھی رب نے کی آسمان سے نبی علیہ السلام سے ہٹ کر اللہ نے کیا گود میں سر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمارے جب آپ کو نیند آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نکس سامپ نے ڈنگ مارا پہلے بھی ڈنگ مار سکتا تھا مارا کس وقت غار کے اندر جب رسول اکرم علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا ذات کا جسم کا گھر کا اپنی فکر تھا حضور کا فکر نہیں تھا جس وقت سامپ نے ڈنگ مارا ابو بکر چیخ مار دیتے باہر نکل آتے شور ڈال دیتے حضور کو اٹھا دیتے یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا سامپ نے ڈنگ مار دیا میری تو زندگی جا رہی ہے میں تو بچ نہیں سکتا لیکن یہاں پر اللہ مازمخشری کہتے ہیں خدا کی قسم ابو بکر صدیق نے پوری قوت لگا کر اپنے آپ کو روکا ہے اور رونے سے بھی اپنے آپ کو باز رکھا نہیں روئے نہیں روئے کوئی آواز نہیں نکلی آج کسی کو سامپ ڈنگ مار لے تو یہ پورا مجمع جمعہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلا جائے گا کس کو بچاؤ وار میں ابو بکر صدیق کو سامپ نے ڈنگا ڈنس مارا ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق نے پوری قوت سے رونے کو روکا آواز کو روکا تاکہ نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو آپ کے ارام میں خلل نہ آئے مسئلہ خراب نہ ہو جائے حضور اٹھ نہ جائے ایسا کچھ نہ ہو جائے لیکن ابو بکر صدیق کی اس تکلیف کو اللہ بھی تو نہیں ورداش کرمارے تھے اللہ نے یہ چاہا کہ کسی نہ کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اطلاع تو کروں کہ ابو بکر صدیق رو رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کہا یا رسول اللہ اٹھیں مجھے سامپ نے ڈس دیئے ہے اللہ کے نبی کوئی دعا کر دیں اللہ کے نبی کوئی دم کر دیں اللہ کے نبی کوئی اور چیز کر دیں نہیں اور اسی صیرت میں آگے چل کر یہ بھی آئے گا کہ ابو بکر صدیق نے جب میرے آقا اگر دودھ پلانے کے لیے بکریوں سے دودھ نکالا ہے تو حضور کو نہیں اٹھایا تھنڈا کر کر حضور کے جاغنے تک حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہ کھڑے رہے کہتے ہیں جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دو تو آنسوں آپ کے ٹپک نہ شروع ہو گئے اور آنسوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ گرے اور اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد کا دکھ کا تغلیف کا میرے نبی علیہ السلام کو پتا چلا آپ نے اٹھ کر کہا ابو بکر تو نے مجھے بتائے اطلاع نہیں تو ایسے بیٹھا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق کا رشتہ کیا تھا تعلق کیا تھا چاہت کیا تھی منظر کیا تھا ابو بکر اپنی سکر کے لیے غار میں تھے یا حضور کی سکر کے لیے غار میں تھے اپنی جان بچانا چاہتے تھے یا حضور کی بچانا چاہتے تھے اپنی فکر تھی یا مال کی فکر تھی یا دولت کی فکر تھی یا بچوں کی تھی یا والد کی تھی یا گھر کی تھی یا خاندان کی تھی یا نبی کی تھی نبی کے تقدس کی تھی نبی کی رسالت کی تھی نبوت کی تھی حرمت کی تھی عزت کی تھی بقار کی تھی یہاں سے جا کر موازنہ کرو پتہ لگے کہ صحابی کون ہوتا ہے اور ہم کون ہیں ہمیں نبی علیہ السلام کی فکر زوانتے ہیں تقریروں میں ہیں تحریروں میں ہیں کیسٹوں میں ہیں سیڈیوں میں ہیں آڈیوں میں ہیں لیکن نبی علیہ السلام کا جب حلیہ نہیں اپنا سکتے تو میں کیسے کہوں کہ ہمیں نبی کی فکر توپی نہیں پہن سکتے حلیہ نہیں اپنا سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے درود اگر نہیں پڑھ سکتے ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہم کس طرح یہ صحابیت کے اوپر تانہ لگا سکتے ہیں کہ صحابی تو اپنی جان کی فکر کر رہا تھا اپنا حوف تھا اپنا نظام تھا اپنی زندگی تھی اپنا فکر تھا نہیں ابو بکر صدیق کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا سوائے نبی عدی مسلم کی حفاظت کے آپ کی عفت و پاک دامنی کے آپ کی طہارت کے نبوت کے رسالت کی فکر تھی اور جس وقت آنسو بہے یہ میرے اللہ کا منشاہ تھا اللہ کی مرضی تھی اللہ کی اطلاع تھی اللہ کا تعلق تھا اس لیے کہ جب بڑوں سے محبت ہوتی ہے چھوٹوں سے محبت ہوتی ہے جب اللہ میرے آقا کو بچانا چاہتے ہیں ابو بکر صدیق کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور ابو بکر صدیق کی اطلاع اگر ابو بکر رسول اللہ کو نہیں دیتے تو رب دیتے ہیں آنسو بہے کے حضور اٹھ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سامپ نے ڈسا ہے اور یہ سامپ کا ڈسنا اس وقت تھا جب رسول اکرم آرام فرما رہے تھے ابو بکر صدیق کی ازمائش تھی اور لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا تحفظ تھا اپنی جان بچانا تھی اپنا فکر تھا ہرگز یہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ حتم ہے یہ نظام نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات یہاں پہ دکھلانا چاہتے تھے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اپنے انگلی پہ لگا کے سیدنا ابو بکر صدیق کی ازمائش پہ اپنے ہاتھوں سے لگایا عزاز خدمت عدب شفقت محبت اس کو کہا جاتا ہے ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم جس جگہ پہ میرے نبی نے لعاب لگایا ہے آج تک وہ میری درد نہیں ہوئی آج تک میری درد نہیں ہوئی آج تک مجھے وہاں پہ تکلیف نہیں ہوئی آج تک مجھے وہاں پہ کوئی اور نشان نہیں پڑا پھر کہتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی اللہ کے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس لگ رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے چند قدم پیچھے جا ایک چشمہ ہوگا وہاں سے پانی پی لینا ابو بکر کہتے ہیں پہلے میں نے صفائی کی تو چشمہ کوئی نہیں تھا اب نبی نے کہا کہ جا کے پانی پی لے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ خوبصورت چشمہ ہے اور ارد گرد رخت لگے ہوئے ہیں میں نے وہاں پر اس چشمے سے پانی پیا دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میٹھا تھا میں نے اپنے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چشمہ پہلے نہیں تھا اب کہوں سے آگیا اللہ رب العزت کی طرف سے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جنت کی نہریں اللہ نے کھول کر اس غار میں ابو بکر صدیق کو پانی فراہم کیا جنت کی نہر کھل گئی چشمہ میٹھا ہو گیا پہلے موجود نہیں تھا اب اس کا وجود ہو گیا اللہ اپنی قدرت دکھا رہے تھے اعتماد بتا رہے تھے ساری چیزیں دیکھ رہے تھے باہر جو غار تھی اس کی حالت پھر اب نے بوسیدہ کر دی گرد و غبار پڑ گیا اس کے ہر پتے پہ مٹی تھی ہر درست گرد و غبار تھا جہاں سے انٹری ہوئی تھی ابو بکر صدیق نے اس کو سافت کیا لیکن میرے اللہ نے اس پہ گردہ جمع دیا وہاں پہ مکڑی کا ایک جالہ بن گیا کبوتری کے وہاں پہ انڈے رکھ دئیے گئے اللہ کی طرف سے نظام تھا دیکھو میں محمد الرسول اللہ کا محافظ ہوں میں اس کو کس طرح بچاؤں گا اس لیے بچاتا ہوں کہ اس کے دل میں قرآن ہے نبوت ہے رسالت ہے اور رب اپنا نظارہ تمہیں دکھا رہا ہے یہ مکڑی کا جالہ بنا کر دشمن کو دوکھا دیا گیا کہ جا تو دیں مکڑی کا جالہ دیکھے گا دشمن کہیں گے یہاں کون جا سکتا ہے یہاں تو جالے بنے بیٹھے ہیں اور کبوتری کے انڈے کو دیکھ کر بھی وہ یہی سمجھیں گے کچھ ہو جاتا مگر یہ تمام چیزیں وہاں پر نہیں تھی تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود دشمن جس وقت وہاں پر کھڑا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ ان کے پاؤں پر پڑ گی دشمن کے پاؤں پر نگاہ گھبرائے حضور کی طرف دیکھنے لگ پڑے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اگر ہمیں دیکھ لیا تو یہ تو اندر آ جائیں گے اللہ کے نبی علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا غمگین مت ہو جانا اللہ ہمارے ساتھ ہے آج مسلمان کو یہ جملہ اگر کہنا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کو یقین نہیں آتا ہر مسلمان نے شک اللہ کی ذات پر کیا ہے اعتماد اللہ کی ذات سے چھوڑا ہے اس کا جتنا یقین یہودیوں پر عیسائیوں پر مرزائیوں پر ہماری حکومتوں پر آ چکا ہے خدا کی قسم یہ یقین اس کا اللہ کی ذات سے بھی بڑھ کر ان لوگوں پر آ چکا ہے اور اس کا اعتقاد یہ بن چکا ہے ہمیں رزق یہاں سے ملے گا بجٹ یہاں سے ملے گا بیلس یہاں سے ملے گا سب کچھ ہمارا یہاں سے چلے گا ذرہ مبادلہ ہمارے ختم ہو گئے اگر کافروں نے ہمیں قسطیں نہ دی یہودیوں نے ہمیں قسطیں نہ دی ہمارا ملک تیوالیہ ہو جائے گا ہمارے ملک میں قہد پڑ جائے گا ہمارے ملک میں تباہی بن جائے گی خدا کی قسم اللہ کی قسم اتنا یقین جتنا ان حکمرانوں پہ ہے اللہ کی ذات پر کر لو اللہ رب العزت آپ کو نواز دے گا نہیں ہے یقین مجموع کے مجمع تباہ ہو چکے ہیں جماعتوں کی جماعتیں تباہ ہو چکی ہیں ہاندانوں کے ہاندان تباہ ہو چکے ہیں یہ مختلف کمپنیاں سودی نظام کو لے کے گلی کوچوں میں پھر رہی ہیں اخوت کے نام سے ویل فیر کی بنی ہوئی ایسی کمپنیاں ہیں جو عورتوں کے ذریعے سودی کاروبار کرتی ہیں ہم خود گلیوں میں دیکھتے ہیں چالیس چالیس عورتیں پچاس پچاس عورتیں کشف کے نام سے یہ ادارے بن چکے ہیں جو عورتوں کو عورتوں کے ذریعے دیل کرتے ہیں مکان بنوا دیتے ہیں کوٹلیاں بنوا دیتے ہیں پلات دلوا دیتے ہیں ہمیں سود دیتی رہنا ہماری ماں بہنیں بچاری غرب اتیماری سادگی کے محول میں جا کر وہاں پہ شکار ہو جاتی ہیں اور اتنا وہاں پہ میلہ لگ چکا ہوتا ہے روزانہ سود کے فارم پر ہوتے ہیں حرام کے فارم پر ہوتے ہیں کاروبار کے اندر شک کیا جاتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی پالیسیوں پر جدت پسندی پر مسلمان کا اعتماد ہے اللہ کی ذات پر نبی کے طریقوں پر ہدایت کے نصفوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے یہ کافروں کا مسئلہ نہیں بتا رہا اپنے مسلمان بھائیوں کا مسلمان بہنوں کا مسلمان بزرگوں کا مسلمان بڑوں کا مسلمان چھوٹوں کا سب کا یہ مسئلہ بن چکا ہے اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں کر رہے اس کی وجہ سے ٹھوک رہے ہیں حالات سراب ہیں نبی علیہ السلام کی تمام نبوت کے پرخطے اڑانے کے اندر اگر یہودی عیسائی شامل ہیں تو مسلمان اپنی بد کرداری بدعملی سود رشبت زنا شراب حرام بددیانتی کی بنیاد پر بھی رسول اکرم کی نبوت کے پرخطے اڑانے میں قابل ذکر ہو چکا ہے اعتماد لا تحضن لا تحضن غم نہ کر غم نہ کر دیکھیں کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کو اپنا غم کبھی ہو سکتا ہے وہ تو مر گیا غم کس کو ہوتا ہے بیٹے کو غم کس کو ہوتا ہے بی بی کو غم کس کو ہوتا ہے باپ کو غم کس کو ہوتا ہے دوست ایک بندے کا پیسہ تباہ ہو گیا پیسے کو غم نہیں ہوگا مالک جو بندہ ہے اس کو غم ہوگا ہمارے یہاں پہ کوئی بندہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے وہ تو بچارہ گیا غم کس کو ہوگا ہمیں ہوگا غم اس کو کہتے ہیں لا تحضن ابو بکر مجھے پتا ہے کہ تجھے تیرا مسئلہ نہیں تیری فکر نہیں تیری جان کا مسئلہ نہیں تو میرے بارے میں ڈرتا ہے تو لا تحضن میرے بارے میں غم نہ کرتا لوگ کہتے ہیں وہ بکر کو اپنی فکر تھی قرآن کہتے ہیں حضن حضن جو ہوتا ہے حضن دوسرے کا ہوتا ہے جو مرتا ہے ہمیں اس کا ڈر خوف آ گیا جو دنیا سے جاتا ہے ہمیں اس کا خوف آ گیا باپ مر گیا بیٹا مر گیا بہن مر گئی بیوی مر گئی دوست مر گئی ہم اس کے غم زد ہیں ہم اس کے غمگین ہیں ہمیں اپنا غم نہیں ہیں ہمیں اس کا غم ہے اس کے جانے کا غم ہے خوف کہتے ہیں اپنا خوف یہاں سے یہ نہ ہو جائے مر نہ جاؤں کوئی قتل نہ کر دے کوئی گولی نہ مار دے کوئی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں جل نہ جاؤں راکھ نہ جاؤں چوری نہ ہو جائے ڈکیتی نہ ہو جائے اس کو خوف کہتے ہیں ایک خوف ہوتا ہے ایک خزن ہوتا ہے خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے خزن دوسرے کی ذات کا ہوتا ہے نبی نے یہ نہیں کہا کہ لا تخف ابو بکر تو اپنی جان کے خوف نہ کر یہ نہیں کہا لا تحزن ابو بکر تو میرا خوف نہ کر میرا غم نہ کر میرا فکر نہ کر کیا مطلب تھا اگر ابو بکر صدیق کو ذاتی ڈر ہوتا ذاتی خوف ہوتا ذاتی مسئلہ ہوتا ذاتی ست مچھ ہوتا ابو بکر صدیق کو نبی کہتے لا تحزن یا ابا بکر نہ کہتے بلکہ لا تخف یا ابا بکر اے ابو بکر تو اپنا خوف نہ کر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ابو بکر کو ابو بکر کا خوف نہیں تھا ابو بکر کو میرے آقا علیہ السلام کا خوف تھا ان کا غم تھا ان کا صدمہ تھا ان کے نقصان کا اندیشہ تھا ان کا ڈر تھا اس لیے قرآن نے کہا لا تحضن اے ابو بکر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم نہ کر صحابہ حضور کا غم کرتے ہیں حفاظت حضور کی کرتے ہیں معاملہ حضور کا کرتے ہیں عشق اس کو کہا جاتا ہے گلی کوچوں میں عشق نہیں ہوتا میں نے گدشتہ جمعہ بھی آپ سے عرض کی تھی اس کو سیزن مت بنائیں نبی کے کردار کو سیزن نہ بنائیں نبی کے عامال کو سیزن نہ بنائیں نبی کی وفات کو سیزن نہ بنائیں نبی کی پیدائش کو سیزن نہ بنائیں نبی ہے تو سب کچھ نبی نہیں تو کچھ نہیں نبی کی صیرت ہے تو سب کچھ نبی کی صیرت نہیں تو کچھ بھی نہیں نبی کا کلمہ ایک میٹ میں چلا گیا ساری دنیا ہلاک برباد تباہ ہو جائے گی اس لیے ہمارے نبی سیزن کے مختاج نہیں ہے ان کا سیزن مت بنانا شادیوں کا سیزن بیعہ کا سیزن محرم کے اندر قبروں کا سیزن اور ان تمام چیزوں میں مختلف سیزن یہ دین میں سیزن نہیں ہے میرے نبی کے چوبیس گھنٹے سیزن ہیں چوبیس مہینے سیزن ہیں رات دن سیزن ہیں ہر چیز سیزن ہیں صرف نبیل اول ہمارے نبی کا سیزن نہیں ہے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے چوبیس منٹ چوبیس سیکنڈ ایک لمحہ ایک سانس ایک چیز ایک نظر ایک نگاہ سب ہمارے نبی علیہ السلام کا سیزن ہیں ہم ذرا سے ادھر ادھر ہو جائیں وہ رسول اللہ کی عقیدت ختم ہو جاتے ہیں یہ پیسے میں ضائع کرنا لیٹوں پہ جھنڈیوں پہ پیسوں پہ بچوں کو لگایا عورتوں کو لگایا مردوں کو لگایا چندہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہم رسول اللہ کا سیزن میں آئیں گے حضور کی خوشی منائیں گے ہرگز نہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی خوشی منامے کے لیے قربانی خود پہنی پڑتی ہے لوگوں سے نہیں مانگنا پڑتا اب وہ طالب تھے نا جب میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلا کہ آپ کے ہاں آپ کے خاندان میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو جس لڑکی نے آ کر ان کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت محمد نام کا بچہ پیدا ہو گیا انہوں نے اپنی سعوبیہ جو باندی تھی لونڈی تھی ابو لہب نے اس وقت ازاد کر دی اور ازاد کر کر دنیا کے سامنے اس چیز کو رکھا ہے کہ نبی کی صیرت کے لیے تعارف کے لیے چندے مت مانگو اعلان مت کرو سٹیری مت سجاؤ مسجدوں میں آ کر بیٹھ کر حضور انور کی صیرت کو بیان کرو یہ تقدس ہے تہارت ہے عفت ہے پاک دامنی ہے نظافت ہے یہ محبت ہے یہ عقیدت ہے یہ تمام کا تمام نظارہ ہے اس کو سیزن کے ساتھ وابستہ مت کرنا کہ ہمارے نبی اس قابل ہیں کہ ہم ایک مہینہ سیزن منائیں یارہ مہینہ رسول اللہ کو چھوڑ دیں کوئی سیزن نہیں کوئی مسلک کا معاملہ نہیں ہے ہمارے عرب والے حرم والے مدینہ والے مکہ والے روزت الرسول والی جگہیں الحمدللہ عرب پتی ہیں خرب پتی ہیں ان لیمٹ بجٹ ان کا حرمین پہ خرچ ہوتا ہے مگر رسول اللہ کو سیزن نہیں ہر وقت رسول اللہ پہ درود ہر وقت روزہ کی زیارت ہر وقت آقا علیہ السلام کو سلام ہر وقت رسول اللہ کی سنتیں زندہ ہو رہی ہیں ہر وقت حضور انور علیہ السلام کے نام پر درود ہے ہر وقت تواف ہے ہر وقت عمرہ ہے ہر وقت حج کی تیاریاں ہیں ہر وقت ازان ہے ہر وقت نماز ہے ہر وقت صدقیں ہیں زکاة ہیں مہمان نوازیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہِ جہاد ہے فریضہِ حقرت ہے تمام چیزوں پر عرب کو اللہ زندگی عطا فرمائے وہ حضورِ انور کی سیرت کا تعارف کرواتے ہیں بارہ مہینے اس کو سیزن کا نام مت کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا کہ ربیل اول حضور کے سیزن کا نام رہ جائے باقی یارہ مہینے بھول بھولا کے ادھر ادھر ہو جائیں حضور کا سیزن چوبیس گھنٹے ہے بارہ مہینے ہے پوری زندگی ہے ہر لمحہ ہے ہر سیکنڈ ہے ہر ایک تصبر ہے حضور کا سیزن ہوتا ہے ابو بکر صدیق کی زندگی میں دیکھو کوئی ایک منٹ بتاؤ کوئی ایک لمحہ بتاؤ کوئی ایک دن بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیدت کے بغیر یہ صحابی رہ سکتا ہے غار میں میٹھا جشمہ جنت کا ابو بکر صدیق کو پلا دیا گیا اور غلام حضرت ابو بکر صدیق کا تمام خبریں لا کر شام کو دیتا ہے اسما بنت ابو بکر تین دن تک میرے نبی کا ناشتہ بناتی ہیں حضور کا کھانا بناتی ہیں روٹیاں بناتی ہیں سالن بناتی ہیں سفر راہ ساتھ رکھتی ہیں سارا نظام چلتا ہے غار ایک ہے نظام اس میں ہے غار سورس کا نام ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ پوری غار جنت میں میرے ساتھ جائے گی پوری غار اس لئے علماء لکھتے ہیں وہاں جاؤ تو غار میں بیٹھو کھڑے ہو جاؤ اوپر چڑو چلو رہو کچھ دیر تھیرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غار کا یقیدہ رکھ کر جاؤ کہ ریاض الجنہ میں اگر رب آپ کے پاؤں لگائے گا تو انشاءاللہ آپ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا اور غار سور میں آپ کے پاؤں لگیں گے تو انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہوں گے جہنم میں نہیں جائے گی انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر بڑھتا ہے غلام آپ کو خبریں دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے آمر بن فہیرہ حضرت ابو بکر صدیق کے غلام ان کا بھی انتخاب کر لیا کہ یہ ہمیں کسی اور راستے سے لے کر جائے جو کہ مشہور راستہ نہ ہو تاکہ اللہ رب العزت کے اندر نظام کے اندر ہماری توجہ ادھر ادھر نہ ہو جائے یہ سفر نے نبی علیہ السلام کا اس غار سور سے آگے بڑھتا ہے غار سور کا بھی ایک خوبصورت نقشہ آج بھی موجود ہے جہاں میرے نبی علیہ السلام رہے ہیں غار ہرا کا بھی ایک نقشہ موجود ہے اللہ ہم سب کو بار بار لے کر جائے یہ دعائیں ہوتی ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم رکھے جائیں وہاں پر اللہ ہمیں لے جائے انشاءاللہ جہنم حرام ہوتی ہے وہاں پر جہنم حرام ہوتی اور غار ہرا کے اندر حضور اکرم علیہ السلام کا رہنا غار سور میں حضور کا رہنا ابو بکر صدیق کا ساتھ رہنا عامر بن فہرہ کا ساتھ چلنا یہ تمام چیزیں اللہ کے نوازنے سے نوازشوں سے اللہ کی انعائیات سے آتی ہیں کسی اور چیز سے نہیں آتی جب کافروں کو پتہ چلا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرفت نہیں ہو سکی وہ چال کے لی گئی کہ جاؤ اس نبی کو تلاش کر کے لاؤ سو اونٹ ہم انعام کے طور پہ دیں گے اور آج بھی امت مسلمان کے رسول اکرم علیہ السلام کے پیچھے چلنے والی امت مجاہب علماء طلبہ حفاظ نمازی ان تمام کی خاطر بھی وہ یہودی اس وقت سے ہمارے نبی کے پیچھے چلا تھا اور آج رسول اللہ کی امت کے پیچھے چل پڑا ہے کہ جاؤ ان اہل حق علماء کی زبان بند کر دو ان کو مار دو ان کو قتل کر دو ان کے مدرسے بند کر دو ان کی مسجدیں ختم کر دو ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے کہیں لے چکے کہیں کھا چکے کہیں کھا کے مر چکے کہیں کھا رہے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو نبی کے پیچھے چلے گا یہ دشمن اس کے پیچھے آئے گا اس لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یہودیوں کو بھی نکالو عیسائیوں کو بھی نکالو جزیرہ عرب میں ان کو مکان نہ دو ان کو پلات نہ دو ان کو رہائش نہ دو ان کو دکان نہ دو ان کو ہوتل نہ دو ان کو کوئی چیز نہ دو اور حضرت عمر بن خطاب نے آخری یہودی تک سب کو جلا وطن کر دیا اور جو زمینیں ان کے پاس تھی وہ ساری کے ساری ان سے لے کر مال میں شامل کر دی بیت المال میں ان کو داخل کر دیا گیا آج بھی امت مسلمہ کے پیچھے وہ طبقہ موجود ہے جو میرے آقا علیہ السلام کو پکڑنے کی خاطر اس وقت وہاں پہ اعلان کر چکا تھا سو اونٹ ہنام کے طور پر دینے کہتے ہیں سفر جب شروع ہو گیا سراقہ بن مالک جو نبی علیہ السلام کا اس وقت دشمن تھا گھر سوار تھا نجومی تھا فال نکالنے والا تھا ان تمام چیزوں کا ماہر ترین شمار کیا جاتا تھا اس نے اپنے گھوڑے کو تیار کر کر میرے آقا علیہ السلام کا پیچھا کیا پورے عرب کا موتمت تھا کافروں کا اس پہ اعتماد تھا منافقوں کا اس پہ اعتماد تھا ہر چیز تھی کردار بھی تھا ہنر بھی تھا سب کچھ تھا میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے اپنے گھوڑے کو لے کر جس وقت وہ چلا اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ اس سے آگے سراکہ کی عزت مہتیں عزتیں عزتیں جو میرے نبی علیہ السلام کو دشمن بن کے چلا لیکن اللہ جب دلوں کو پھیرتے ہیں اس نبی کے تحفظ کے لیے سراکہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے اللہ رب العزت ہمیں حجرت کے سفر میں جو کردار نبوت نظر آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ ہمیں وہ عقیدت وہ محبت وہ جستجو پیدا کرنے کی توفیق اتا فرمائے کہ ہمارے جان مال تمام کے تمام چیزیں اللہ کے نبی کے نام پر ذات پر سیرت پر صورت پر قربان ہوتی چلی جائیں آگے چل کر وہ حالات آ رہے ہیں وہ واقعات آ رہے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے وہ لمحات آ رہے ہیں جہاں امت مسلمہ خوشیہ منانے کی طرف جا رہی ہے میں بار بار آپ سے پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی خوشی منانا یہ ہے کہ آپ بارہ ربی الاول سے پہلے پہلے داڑیاں رکھیں بھئے توپیاں پہنے گھر کی عورتوں کو پردہ کروائیں یہ تمام چینجنگ کریں سودی اکاؤنٹس ہیں ان کو ختم کریں انشورس میں شامل ہیں ان کو ختم کریں کوئی کسی سے بددیانتی ہے جھوٹ ہے ان تمام چیزوں سے توبہ کریں اللہ کے نبی کے سچی امتی بن جائیں تاکہ اس مجمع میں ہمیں ہر بندہ رسول پاک علیہ السلام کا امتی حقیقت میں بنتا ہوا نظر آ جائے یہ خوشی ہے ایسی خوشی کے موقع پہ ہمارے نبی علیہ السلام راضی بھی ہوں گے سمجھے ورنہ ان جہنڈیوں کی ان روشنیوں کی ان اتروں کی خوشبووں کی ارکوں کی چادروں کی کپڑوں کی پیسوں کی نظر و نیاز کی میرے نبی علیہ السلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ آپ کے درجے بلند بلند سے بلند تر اور بلند ہوتے جا رہے ہیں اور ساری چیزیں میں تو کہتا ہوں صرف فرشتے جو اللہ کے نبی کے بردرود پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک نبی علیہ السلام کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں ہماری نماز درجے کو بلند کرے گی قرآن بلند کرے گا داڑی بلند کرے گی توپی بلند کرے گی پگڑی بلند کرے گی صدقہ بلند کرے گا سچ بلند کرے گا حلال جزت بلند کرے گا دیانت داری بلند کرے گی امانت داری بلند کرے گی کسی کے گھر میں بے پردہ عورت باپردہ بن جائے گی کسی کے گھر کے اندر فہاشی اور یعنیت موسیقی یہ تمام چیزیں بند ہو جائیں گی یہ نبی کے درجات کو بلند کریں گے یہ جھنڈیاں یہ لیٹیں یہ روشنیاں یہ بلگ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کو روشن نہیں اللہ کے نبی تو سورج سے انچے ہیں چاند سے انچے ہیں کائنات کی تمام روشنیوں سے انچے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنی لائٹ ہے ساری ایک طرف کرو تو رسول پاک علیہ السلام کے روزہ میں اس سے لاکھوں گناہ زیادہ لائٹ موجود ہے انشاءاللہ اس لیے یہ بس سمجھیں کہ ہم یہ روشنیاں کر کے نبی کو خوش کریں گے نہیں اللہ کے نبی زیادہ روشنی سے منع کرتے چراہ جل رہے ہیں سونے لگے ہیں بند کر دو پڑھ لیا ہے بند کر لو روٹی کھا لیا ہے بند کر لو ساری چیزیں ہیں تو بند کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے منع کرتے چاہے اور آج امت صرف چراغان کر کے فائرنگ کر کے جھنڈیاں لگا کے واہ واہ کر کے نعرے لگا کے جلسے نکال کے جلوس نکال کے نبی کو خوش کرتی ہے اور باقی یارہ مہینے چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے یہ تمام چیزیں آپ اپنے ذہن سے اپنی عقل سے اپنے علم سے اپنے تجربے سے اپنی ذات سے اکیلے بیٹھ کے سوچیں گے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ العزیز کہ اپنے آپ کو بدلو ان چیزوں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا نہ ہمارے نبی کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اللہ کے نبی کو اعمال امت کی ضرورت ہے اللہ میری امت کو میرے سامنے لا اور میری امت مجسر خروع کرنے کا ذریعہ بن جائے اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے